اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفرہو منعو والجموع فلا یبدیہی اطاعو والجود اس کلو موتن منتقص سواح وکلو مانئن مضموم ما خلاح والمنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلف آلیہ دہرن فیختلف منہ الحال وَلَا كَانَ فِي مَكَانِ تَجُّدُ عَلَيْهِ الْإِنْتَقَانِ جَلَّتْ عَظَمَتُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ عَنَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْخَاتَمِ لِمَا سَبَقْ وَالْفَاتَهِ لِمَنْ غَلَقْ الْمُولَنِ الْحَقْ بِالْحَقِ بِالْقَاسِمِ مَحَمَّدِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ عَلَيْهِ بَيْتَهِ تَيَّمِينَ تَاهِلِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْمُونِينَ الَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ وَالْحُمْ عَرِجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَدْفِيرَ عَلْجْرُوكَ اما بعد وقت خالہ سبحانه وتعالی فی محکم کتابه المجید ومدخن کتابه الحمید وقوله الحق الْفْ لَعْمِيمَ اَحَسِبَ الْنَّاسُ اَن يُتْرَكُوا اَن يَقُولُوا وَعَمَلْنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ایک سلوات فرد محمد وارد امتحان کے موضوع پر یہ تیسری تقریر آپ کی سماعتوں کے لیے حدیعہ ہے میں نے گزشتہ دو تقریروں میں عرض کرنے کی پوشش کی تھی کہ امتحان ایک ایسی منزل ہے جس سے اللہ نے اپنے مقرب ترین بندوں کو گزارا لی اور جس کے جتنے درجے تھے جتنے بلند درجے تھے اس کا اتنا سخت امتحان لیا گیا ہے یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب کو بادشاہ بنا کے بھیج دیتا لیکن اگر بادشاہ بنا کے بھیجتا اور کوئی ایسی آرام و آسائش کی زندگی ان کے لیے محسر کرتا تو فوراں ہم لوگ یہ شکوا کرتے کہ کیونکہ آپ عام زندگی جینے کے عادی نہیں ہیں لہٰذا آپ اس عام مسائل سے دو چار ہیں نہیں بعض انبیاء کو بادشاہ بھی اس لیے بنا دیا کہ دیکھو ہمارا بندہ جب بادشاہ بنتا ہے تو وہ فقیروں کی طرح جی کے بتا دیتا ہے کہ اگر سب کچھ ہو تب بھی قنات کے ساتھ زندگی کیسے گزاری گیا یہ امتحانوں کی منزلیں ہیں جہاں سے آدم کو گزارا گیا نو کو گزارا گیا ابراہیم کا ایسا سخت امتحان ہوا کہ جوان بیٹے کی گردن پر چھوری رکھ دی میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر کوئی خواب دیکھے اور یہ بیان کر دے کہ میں نے اپنے بیٹے کی گردن زبا کرتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے تو آج کل کے حالات میں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا لوگ اس کو یہ سمجھائیں گے کہ صاحب وہ نبی کا خواب تھا یہ آپ کا خواب ہے وہ نبی کا خواب وہی عربانی تھا یہ آپ کا خواب شیطان کا وسوسہ ہے معلوم یہ ہوا کہ ہمارا خواب اور ہے نبی کا خواب اور ہے جب ہم نبی کے خواب کی برابری نہیں کر سکتے تو نبی کی ذات کی برابری کیا کریں ایک سلوات پڑھیں محمد وعالم ہم پھر جناب یوسف کا امتحان ہوا عجیب اتفاق ہے جناب یوسف کا امتحان جناب یعقوب کا امتحان ہو رہا ہے اور یہ سورہ سورہ یوسف جس کو احسن القصص کہا جاتا ہے دیکھیں یہ کوئی اشتیہ داستان نہیں ہے معذرت کے ساتھ یہ احسن القصص یہ کوئی ایسی ویسی داستان نہیں ہے جس کو لطف اندوز ہو کے سنا جائے یہ ایک باپ کا اپنے بیٹے پر گریہ ہے یہ اس کی داستان ہے اللہ کو باپ کا بیٹے پر رونا اتنا پسند آیا کہ اس کو احسن القصص بنا دیا یہ جو گریہ ہے نا یہ مجلس جو ہوتی ہے تو تمہید فقط اس لیے ہوتی ہے کہ دو چار باتیں فضائل کی سن لی جائیں اور یہ ان کے مناخیں بیان کر لیے جائیں ورنہ مجلس کا ماحصل مجلس کا ماوہ ملجا گریہ ہے ابھی میں نے ایک مجلس سنی سن نہیں رہا تھا مگر سنی اور اس میں ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ایک آسو کافی ہے یہ باواز بلند رونے کا سبب کیا ہے یہ کیوں اس سے کیا حاصل ہے معصومین کی روایتیں اگر اٹھا کے دیکھئے خود معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد مظلوم کے غم میں ایسے رو کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی جوان بیٹے پر روتی ہے جناب سیدہ جنت میں کیسے روتی ہیں کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام زید العابدین چالیس برس روئی لیکن ایک فیشن چلا ہے یہ میں تمیدی باتیں عرض کر رہا ہوں ایک فیشن چلا ہے کہ دھیرے سے روئیے آہستہ سے سلوات پڑھئیے تاکہ سب کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ سے زیادہ پڑھا لکھا شہر میں کوئی اور ہے نہیں ایک باواز بلند سلوات پڑھے محمد اللہ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ جب ندوے کی انجمن آتی تھی ندوت العلماء کی انجمن آتی تھی سن رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں ندوت العلماء کی انجمن آتی تھی ماتم گرتی تھی دیوبند کی انجمن آتی تھی فوب نوحہ پڑھتی تھی فرنگی محل جو لوگ آتے تھے خوب آسوبہ آتے تھے اہلے جتنے بھی بدعقیدہ تھے ادھر وہ سب آتے تھے عبدالوحاب کے فتوے پھار دیتے تھے نوج ڈالتے تھے خوب گریہ و ماتم کرتے تھے سب ہوتا تھا یہ تو جب سے ہم لوگوں نے مجلسے ایسی پڑھنا شروع کی تب سے یہ سب بند ہو گیا اس سے پہلے تو سب یہیں بیٹھے رہتے تھے یہ تو جب سے کہیے کہ تاہیر جرولی صاحب آئے انہوں نے ایسی مجلسے پڑھنا شروع کی کہ فتنہ و فساد پھیلا یہی تو لوگ کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جب سے ایسی مجلسے پڑھی گئیں مرنہ اس سے پہلے تو جتنے ادھر کے تھے وہ سب بیواؤں کی طرح روتے تھے کہاں کی باتی ہیں کہاں کی باتی ہیں ایسی مجلس نہ پڑھئیے آپ جب بہت اچھی پڑھتے ہیں تو کتنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ حسب نسب کی قید ہے یہ ولاع اہل بیت ہے یہاں کوئی ادھر ادھر کا آئی نہیں سکتا جس کے دل میں چھوٹا سبھی یزید ہوگا وہ نام حسین برداشتی نے کر پائے گا یہ سمجھ لیجئے جہاں آپ نام حلی لیجئے گا ان کا مو بن جائے گا بس سیدھی سیدھی بات یہ میں نے ازان اپنی مکمل کی اتنی دیر سے ازان دے رہا تھا بائیکارٹ ہوا ہے مکمل رسول خدا کا امتحان کی گڑھیاں ہیں پیغمبر کے لئے سخت ترین بائیکارٹ ہے اور شیبِ ابی طالب میں پناہ لیے شیبِ جنابِ ابی طالب میں پناہ لیے بائیکارٹ کس نے کیا ہے پرفارِ قریش نے پناہ کہاں لیے ابو طالب کے گھر میں پرفارِ قریش اور ابو طالب اور چار جوان بیٹے ہیں ابو طالب کے کوئی باپ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ بھتیجے کو اولاد پر ترجی دے کوئی باپ اتنا اچھا نہیں ہوتا یہ ابو طالب کیوں بھتیجے کو باپ بیٹوں پر ترجی دے رہے ہیں وہ بھی جوان بیٹوں پر وہ بھی علی جیسے بیٹے پر اخیل جیسے بیٹے پر جاکرِ تیار جیسے بیٹے پر بھتیجہ سمجھ کے نہیں خجتِ خدا سمجھ کے پھر ذرا بیدار ہو کے سنیے گا بھتیجہ سمجھ کے ترجی نہیں دے رہی جان کی حفاظت مقصود ہے وہ جب چھوٹے سے بچے کو ماں نے دریا کے حوالے کیا ایک صندوق بنوایا بچے کو موجوں کی حوالے کیا اور موجوں کی حوالے کر کے بشکلِ امام زامن بشکلِ بشکلِ جیسے پندرہ شابان کو آپ عریضہ نظر کرتے بشکلِ عریضہ نظر کر دیا اور وہ صندوق بہتا ہوا دریائے نیل کی موجوں کے درمیان پہنچا تو کس کے حوالے کیا تھا ماں نے موجوں کے حوالے نہیں کیا تھا اللہ کے حوالے کیا تھا اور خدا نے جنابِ آسیہ کی صورت میں جنابِ موسیٰ کی حفاظت کا انتظام کیا دیکھیں نبی بعد میں آتا ہے حفاظت کا انتظام پہلے کیا جاتا ہے اگر موسیٰ آئے ہیں تو حفاظت کا انتظام ہے اگر محمدِ عربی آئے ہیں تو بنی بقالوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا یہ اللہ کا دین ہے فالنے والی گوت کو بھی چنا جا چکا پناہ ہمیں کس نے لیا اس چچانے جو مثل باپ کے تھا جنابِ ابو طالب اپنے جوان بیٹوں کو اٹھا کے لٹا رہے ہیں کل میں نے شبِ عجرت کا واقعہ پڑھا تھا تھوڑا زواقعہ پڑھا تھا تجارت ہوئی ہے جنت کو خریدہ ہے میں نے ایک لفظ غلط کہہ دیا تھا تو آپ نے بھی تعریف کر دی مجلس بھی ہو گئی میں نے کہا تھا علی نے جنت خریدی جنت کا سودا نہیں ہوا تھا اللہ کی مرضیوں کا سودا ہوا تھا صرف جنت خریدی ہوتی تو باق محدود تھی اللہ نے مرضی بیچی ہے اور صرف مرضی نہیں بیچی ہے ابتغام ارضات اللہ اللہ نے اپنی تمام مرضیاں بیچ دی میں یہاں ممبر پہ بیٹھا کس کی مرضی سے میں نوجوانوں کے لئے مثال ارز کر رہا ہوں میں کس کی مرضی سے ممبر پہ بیٹھا میں اپنے والد صاحب کی مرضی سے ممبر پہ بیٹھا کسی اور کی مرضی سے نہیں بیٹھا ممبر سے کیوں کیونکہ مجلس انہوں نے میرے حوالے کی مجلس وہ پڑھتے تھے ممبر انہوں نے میرے حوالے کیا اگر میں روز تمہید میں یہ عرض کروں کہ آج میں مجلس شروع کرتا ہوں اپنے والد صاحب کی مرضی سے تو آپ حضرات کہیں گے جیب کیا تماشا ہے ہم آپ کے والد صاحب سے خود سن چکے ہیں انہوں نے آپ کا نام کا اعلان کیا تھا ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ ان کی مرضی سے پان آئے ہیں ایک بار کہہ دیا بات ختم ہو گئی یہ روز روز کہنا کیسا ویسا ہی ایک بار مرضیاں بیج دیں بات ختم ہو گئی اب یہ نہ دیکھئے علی مردے کو جلا رہے ہیں اللہ کی مرضی سے یا اپنی مرضی سے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہ کی مرضی خریدی ہے سہودہ ہوا ہے اب روز روز اگر علی کہیں مردے کو جلاتا ہوں اللہ کی مرضی سے تو جب خرید لیں مرضیاں ابتغا مرضات اللہ مرضیاں خرید لیں بہت کھرا سہودہ ہے معمولی سہودہ نہیں ہے یہ بھی ابو طالب کا بیٹا ہے وہ بھی خدا ہے سہودہ ہو رہا ہے بیچ میں ہے رسول خدا کون ہے خریدار کہ یا علی خریدار کائنات کو بنانے والا ہے یا علی خریدار ایسا ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے کہ اے اللہ کے رسول ہم بھی سورج کو پلٹانے والے ہیں سہودہ بہت کھرا ہوگا وہ انبیاء کو بھیجنے والا ہے کہا اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے ہم بھی ناصرِ انبیاء ہیں اے علی وہ چاند کو طلوع کرنے والا ہے یا علی کہہ دیجئے ہم بھی وہ ہیں جس کی دہلیس پہ ستارہ اترتا ہے برابری کا سہودہ ہے اچھا ہے اللہ کے رسول ہم بحث نہیں کرتے ہم نے مانا وہ بہت بڑا ہے بس اس سے کہہ دیجئے ابو طالب کا بیٹا سہودے پہ بحث نہیں کرتا جو مرضی ہو دے دے نفس لے لے یہ نفسِ علی ہے کتنا معمولی سہودہ نہیں ہوگا شبہ حجرت بائیکارٹ ہو رہا ہے کس کو بستر پہ سلایا جا رہا ہے رسول کہہ رہے ہیں اے چچا سویا وہاں تا جاگہ یہاں ہو ابو طالب جوان بیٹے کو اٹھا رہے ہیں یہ علی کے بھی باپ ہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے رسول خدا کو کسی نے نین سے بیدار کر دیا نین سے بیدار ہوئے ہوتے تو معلوم ہوتا سوتے رہے رسول یہ جو عادت ہے نا یہی شبہ حجرت کام آئے گی چودہ برس جب گزر گئے تم یہ ایک اتفاق سے کچھ نام ایک جیسے ہوتے ہیں یہ کوئی عمدن نام نہیں رکھا جاتا ہے وہ جہاں رسول کے قتل کا مشورہ ہوا تھا اس جنگہ کا نام بھی ندوہ تھا یہ تاریخ ہے یہ روایت نہیں ہے کہ شیعہ سنی کے بحث ہو جائے کس کی کتاب میں ہے وہ کس میں نین نہیں یہ تاریخ ہے جنگہ کا نام ندوہ تھا بڑے بڑے آئے بڑی بڑی داڑھیوں والے کہا بھئے ان کا کچھ مسئلہ حل کرو آئے تب جب ابو طالب اس دنیا سے گزر گئے ورنہ یہ یاد رکھئے گا جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کے جورت نہیں تھی کسی کے جورت نہیں تھی ہر چچا ابو جہل جیسا تھوڑی ہوتا ہے ہر چچا آزر جیسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم نے کہا کہ ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو کہا چلے جاؤ انہ میں تمہیں پتھروں سے مار ہوں گا اور کرویں ہر چچا ایسا نہیں ہوتا جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کے جورت نہیں ہے کہ آنکھیں اٹھا کے دیکھ لے کہہ چکے ہیں شیعہ جناب ابو طالب کے ابن حجرِ اسخلانی تک نے لکھے ہیں کہ کہنے لگے کہ ہر وہ زبان کے جو تمہارے خلاف کھلے گی میرے بھتیجے تمہارا چچا زندہ ہے گڑی سے گھنچ لے گا اور فرما رہے ہیں یہ طاقت و قوت ہے اب سب جمع ہوئے کہاں ان کا کوئی حل نکالو یہ تو دیرے دیرے یہ بھی آگئے وہ بھی آگئے وہ بھی آگئے سب ان کے دین میں داخل ہو رہے ہیں کسی نے کہا ایسا کرو اچھا جو اس کا صدر تھا وہ بہت بڑا والا تھا صدر جو تھا وہ بہت بڑی ماشاءاللہ ڈالی اس کے بارے میں وہ فسرین نے لکھا ہے کہ وہ ابلیس تھا جہاں بھی نبی کے قتل کا مشورہ ہو ظاہر ہے کہ اس کا صدر ابلیس ہوگا تو جب صدر ابلیس ہوگا قتل کے مشورے والا جب ابلیس ہوگا تو بچانے والا کون ہوگا اور فرما رہے ہیں آپ کسی نے کہا کہ بھئی ایسا کرو ان کو جلاوطن کر دو لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر ان کو جلاوطن کرو کہ یہ جہاں بھی جائیں گے ان کی شیری زبانی دیکھو ہزاروں کا مجمع لے کے پلٹیں گے تمہاری عظمت و جلالت کو رون دیں گے کسی نے کہا ان کو قائد کر دو کہ ان کا قبیلہ مل کے حملہ کرے گا فساد برپا ہو جائے گا اب تجویز یہ تیپائی ابو جہل نے کہا کہ دیکھو دھائی سو قبیلے ہیں دھائی سو قبیلے دھائی سو قبیلے جب مل کے حملہ کریں گے تو بنی حاشم اکیلے دھائی سو قبیل سے نہیں لڑ پائیں گے مجبور ہو جائیں گے خوبہ لے کے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا سب مل کے حملہ کریں ابو طالب نہیں ہے ادھر وہاں تجویزیں پاس ہو رہی تھیں وہاں سے جبرائیل نازل ہوئے اے اللہ کے رسول اب ابو طالب نہیں ہیں اب ہجرت کا انتظام کیجئے لیجئے ہجرت کا انتظام ہو رہا ہے ہجرت بھی کیسے ہو رہی ہے نبی کا بستر ہے علی کو بلایا یا علی آپ آئیے خطرے کا ماحول ہے میرے بستر پہ لیٹ جائیے یہی تو ہوا ہے نا میرے بستر پہ لیٹ جائیے اب لیٹنا بھی کیسا لیٹنا ہے کہ ادھر علی لیٹے ادھر رسول نے اپنا امامہ اتارا علی کے سرانے رکھا نالینے اتاریں علی کے پاتیانے رکھ دیں بستر کے پاتیانے رکھ دیں اپنی خاص ردہ اتاری علی کے سرانے رکھ دیں اپنی خاص چادر علی کو اڑھا دیں اب یہ نبی کر کیا رہے ہیں اپنی زندگی میں علی کو نبی بنا رہے ہیں ذرا بیدار ہو کے سنیے کہ اپنی زندگی میں علی کو نبی بنا رہے ہیں شبی بنا رہے ہیں یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں جب تک کہ شبیہ بنانا حرام نہیں ہوا تھا شبی بنا رہے ہیں یا علی خطرے کا ماحول ہے دھائی سو شمشیر زن گھر گیرے ہوئے ہیں اور بستر پہ کس کو سلا رہے ہیں بھائی توجہ فرمائیے گا جان کے دشمن صحیح مگر آج کی تاریخ تک کفار قریش کی امانتیں رسول کے پاس ہیں آج کی تاریخ تک ہر ایک کو بستر پہ لٹانا ممکن نہیں ہے کیوں نبی امانت دے کے جائیں وہ مار دے پریسٹیج کا سوال ہے غور کیجئے گا کوئی بھی ہو کہہ دے مجھے دین نہیں آپ کہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ نبی کچھ دے کے جائیں اور یہ نہ دیں ارے جو حق سہرہ کھا جائے وہ خفار قریش کو چھونا لگانے میں کہاں پیچھے اٹھے گا سب کی امانتیں رسول کے پاس ہیں دیکھئے رسول کو مرنا گوا رہا ہے توجہ فرمائیے گا جان چلی جائے رسول کو مرنا گوا رہا ہے مگر رسول کو کوئی خائن کہے یہ نبی کو گوا رہا نہیں ہے ارے جو کفار و مشرقین کی امانتیں کسی اور کے حوالے کرنے کو تیار نہ ہو وہ اللہ کا دین بنگے بخالوں کے حوالے کیسے کر دے گا ایک سلوات بلے محمد وآل محمد ب Standard نسلوات بلے محمد ر verme محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات سن لیجئے ہجرت میں بڑے مسائل ہیں ہجرت کرنا آسان نہیں ہے افتخار عارف کا ایک شعر ہے ہم تو گھر سے گھر بدل دیتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں وہاں کیا مسئلہ تھا کیوں بدل دیا افتخار عارف کا ایک شعر ہے بہترین شاعر ہیں کبھی اتفاق ہو تو سنوئے گا کہ پیمبروں سے زمین وفا نہیں کرتی ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے ہیں اور کر رہے ہیں ہم ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے مگر ہجرت کیسے کریں گا رسول بستر پہ تو ہر ایک نہیں آسکتا اور فرما رہے ہیں بستر پہ نبی کی زوجہ ہیں ام المعمنین جناب حبیبہ ہم بہت احترام کرتے ہیں ازواج رسول کا یہ غلط فہمیاں دور ہو جانا چاہیے ہم بہت احترام کرتے ہیں ارے ایسا سناٹا میں اتنا لطف اندوز ہو رہا ہوں اس وقت آپ کی خاموشی سے کہ اللہ کی بنا یہ غلط فہمی دور ہو ہم ازواج رسول کا بہت احترام کرتے ہیں مگر بے شرط ہا و شروط ہا بے شرط ہا و شروط ہا کوئی شرطیں پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو اگر میرا کلام آپ سے کسی نے کہہ دیا قالا رسول اللہ جیسے آج کل واتس اپ کا زمانہ آئے فیس بک کا زمانہ آئے کوئی بھی حدیث آئی قالا رسول اللہ ہم نے نقل کر دی قالا رسول اللہ بعد میں پتا چلا کہ صاحب یہ کوئی قول رسول نہیں تھا پھر جنہاں سے آئی ہے وہاں سلواتیں پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو پہلے دیکھ کے بھیجنا چاہیے تھی میں نے آگے بڑھا دی کیوں ارے توجہ فرمائیے تو کچھ عرض کروں یہ قول رسول کو جاچنے پرکھنے کے لیے علوم وضع کیے گئے علوم وضع کیے گئے اور پیغمبر نے آسان ترین طریقہ کیا بتایا کہ دیکھو قرآن سے ملاو یہ نہیں ہے ہر وہ بات جو کتاب میں مل جائے ضروری نہیں ہے کہ معتبر ہو ضروری نہیں ہے کہ مستند ہو پہلے قرآن سے ملا لینا اگر قرآن سے ٹکرائے تو ہماری نہیں ہے ارے میں آیت کو نہیں کہہ رہا ہوں میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں اگر قرآن سے ٹکرائے تو ہماری نہیں ہے چاہے قرآن سامت سے ٹکرائے چاہے قرآن نادک سے ٹکرائے ٹکرہ جائے ٹکرہ ڤاہ اگلے کچھ آگے گرانا حسین کا نبیوں کا تال تال ہے نانا حسین کا کچھ فرکی بھی بس حقوبت یادید کی سلیا حسین کی ہے زمانا حسین کا آپ گوھر فرما رہے ہیں آسان طریقہ یہ ورنہ جتنے بھی مذاہب ہیں اختلاف اپنی جگہ پہ کچھ چیزوں میں بہت اتحاد ہے خدا اس اتحاد کو سلامت رکھے کچھ چیزوں میں بہت اتحاد ہے آپ جائیے علوم حدیث وہاں بھی پڑھائے جا رہے ہیں ہمارے یہاں بھی پڑھائے جا رہے ہیں قبل و قعبہ تشریف فرمائیں مدرسہ وہاں بھی ہے مدرسہ یہاں بھی ہے اب یہ اور بات ہے جیسا ماحول ہوتا ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے کہیں بم پھوڑے جاتے ہیں کہیں ذکر حسین سکھایا جا رہا ہے اپنی اپنی توفیق کی بات ہے ورنہ کچھ چیزیں مشترک ہیں علوم قرآن علوم حدیث علم انصاب ایک علم ہے جس کو مربوط کیا گیا ہے علم حدیث سے سنیے گا محسوس ہوں گے آپ علم انصاب ایک علم ہے حدیث رسول آپ تک پہنچی اب آپ نے حدیث کے سلسلے میں سنا ہوگا ان جابر ابن عبداللہ انساری دیکھئے کتابوں میں ملے گا آپ کو ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان یہ کیا ہو رہا ہے پورے کا پورا شجرہ لکھا ہوا ہے فلان نے فلان سے سنا فلان نے فلان سے سنا اب علم انصاب کے ماہر بتاتے ہیں علم رجال کے ماہر بتاتے ہیں کہ فلان شخص جو ہے یہ جھوٹا ہے ارے آپ مرے ہوئوں پر تبرہ کر رہے ہیں نہیں غور کیا آپ نے یہ جو ہو رہا ہے نا ہر ورقے میں ہو رہا ہے فلان جھوٹا فلان بغیرت فلان قابل اعتبار نہیں ہے ارے رات گئی بات گئی جو مر گیا دنیا سے جانے دیجئے آپ حدیث لے لیجئے آپ یہ سب باتیں کیوں لکھ رہے ہیں کہ اس کا حسب نصب خراب ہے ارے نہیں غور کیا آپ نے ان باتوں کو بیان کرنے کی بچھا کیا ہے ارے وہ راوی جو گزر گئے چودہ سو برس پہلے آپ آج بیٹھے ان کا شجرہ کیوں گھگلوا رہے ہیں آپ بات ختم کر دیجئے کہ بھئی معتبر نہیں ہے نہیں یہ ہے علوم اور تیہتر ورقوں میں پڑھائے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ جس سے قول رسول لینا ہے اس کا حسب بھی صحیح ہو اس کا نصب بھی صحیح ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آئے اور قول رسول سنائے اور ہم کہیں آئیے آئیے آپ کا بڑا احسان ہے ہم کو پوچھنا پڑے گا حضور یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اپنا حسب نصب کو بتائیے تو ضروری ہے قول رسول لینے کے لیے جب حسب نصب دیکھنا ضروری ہے تو ہم سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم پورے گا پورا دین لینے کے لیے حسب نصب نہ دیکھیں ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم دین لے لیں ارے یہ کون صاحب ہیں ارے بس ہیں بھئی کیوں کہہ رہے ہیں سید و شہدہ ابھی غور تو کیجئے حجتِ خدا ہے وَمَا عَرْسَلْلَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ کے نواسِ کون ہے حسین اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تُو اپنے خود کو دیکھ ہم کو دیکھ مجھ جیسا تُو جیسے کی بیعت کرے گا نحج البلاغہ میں دیکھئے امیرِ شام نے خط لکھا امیر المومنین نے ایسا جواب دیا خدا کی قسم کہ ہم آپ ایک جیسے ہیں کوئی سنو کوئی ایک جیسا نہیں ہوگا ایک آیت فقط نازل ہو گئی تھی جنابِ زید بن حارسہ کے متعلق جب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ابنِ رسول ہیں آیت نازل ہوئی باقاعدہ وَمَا مُحَمَّدٌ عَبَا آَحَدْ مِنْ رِجَالِكُمْ دیکھو خبردار کسی کو شجرے میں داخل نہ کرنا محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے ارے سب محترم سہی ان کی تینہ طور ہے ان کا مزاج اور ہے ان کی خلقہ طور ہے کسی کو شامل نہیں کیا جا سکتا شجرہ لگے شجرہ لگے میں نے پچھلے سال پڑھا تھا کہ ایک صاحب کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ صاحب اگر نبی کے بعد کوئی رسول ہوتا تو فلاں صاحب ہوتے ہیں اور یہاں شجرہ مشخص ہے وہ کہاں سے آ جائے گا انسان شجرے میں بھائی ناری ناری نوری کہاں سے ہو جائے گا نور تو وہاں سے آ رہا ہے نا شجرے میں کسی کے آنے کی گنجائشی نہیں ہے اسی لیے تو زیارتوں میں کہا جا رہا ہے کنتم نورن فی حسلا بشامخہ وارحام المطہرہ دیکھیں ناتا جوڑنا اور ہوتا ہے بس آخری بات عرض کر رہا ہوں یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں نا یہ جتے بھی نام سجائے جاتے ہیں فلاں صاحب کون ارے وہ رسول کے ساتھی تھے تو آپ بیدار ہو کے سنیے گا خدا کی قسم فلاں رسول کے ساتھی تھے فلاں کون تھے فلاں صاحب رسول کے خسر محترم تھے سب کی انتہا کہاں پہ ہے ذاتِ رسول پر یہی تو ذریعہ تعرف ہے نا اور اسی کو کٹ دیجئے آپ تو سب ختم سب ونا وہ اور ہوتے ہیں کہ جو رسول چردناتا جونے وہ اور ہوتا ہے جس کے لئے رسول کہے انا من الحسین ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد ایک اس سے بہتر سلوات پڑھے محمد و آل محمد جہاں خدا کہاں میں ذریعہ تعرف اگر اپنا تعرف کر رہا ہوں میں کیا کہوں گا میں وہ ہوں جن کے دادا فلاں تھے الٹا تعرف کر رہا ہوں گا میں باپ دادا سے لوگ اپنا تعرف کراتے ہیں فلاں صاحب کون ہیں یمیرانیز کے پوتے ہیں فلاں صاحب کون ہیں یہ مرزا دبیر کے نواسیں ہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کے دادا فلاں تھے اوپر سے تعرف آتا ہے ساری کائنات میں اکھیلا نانا ہے جو نواسیں سے تعرف کر رہا ہے ال اللہ 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 علیہ date ہم تک پہنچنا ہے تو کربلا کے ذریعے آؤ مقصد حیات یہی ہے کربلا کے ذریعے آنا میں حسین سے ہوں اور کوئی ذریعہ تعرف نہیں ہے دیکھو ہما امامان یہ دونوں میرے بیٹے حسن اور حسین کمال ہیں وما محمدن ابا حد من رجال کم آیت نازل ہو رہی ہے کہ محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں جب مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں تو حسن حسین کے باپ کیسے ہو گئے میں کوئی پوچھ سکتا ہے نا حسن حسین کے باپ کیسے ہو گئے قرآن کہہ رہا ہے نہیں قرآن ہی نے رشتہ بھی بنا دیا اگر فقط یہ آیت نازل ہوتی تو آج بڑا اعتراض کر رہے ہوتے کہ صاحب آپ نے ابنا رسول اللہ کیسے کہہ دیا ابنا نا بنی بقالوں کو لے کے نہیں آئیں گے صادقین کا مسئلہ ہے اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں بیٹا بھی زندہ ہے لے کے بھی نہیں جا رہے ہیں اصحاب تو ماشاءاللہ بہت ہیں بہت بڑی تعداد ہے اصحاب کی نفس کا مسئلہ ہے نا ابتغا مرضات اللہ وہ جس نے نفس کو بیچا ہے اور مرضی الہی کو خریدا ہے نفس رسول یہی ہے لا تکلف کسی اور کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے الا نفس اپنے نفس کے سوا لہذا کوئی بھی بھاگ جائے مسئلہ نہیں ہے ان کو بھاگ لینا چاہیے تھا کوئی بھی کہیں سے چلا جائے اس کو چلے جانا چاہیے صحیح علی یہ جو میدانوں میں آکے لڑ رہے ہیں نا یہ وہاں مرضی خریدی ہے ابو طالب آ رہے ہیں اور کہنے لگے کہ اے علی اے جعفر تیار میں دیکھوں گا کہ تم اپنے بھائی کی حفاظت کیسے کرتے ہو پورا خاندان ہے حفاظت کا انتظام ہے آسان مسئلہ نہیں ہے ارے خدا قسم یزید ساری کائنات بیعت کر چکی یزید کی سب نے بیعت کر لی یزید کی اور وہ پریشان ہے کہ حسین بیعت کرے میں نے ایک مجلس میں ایک مثال عرض کی تھی پھر عرض کر دوں بھئی اتنا مجمع ہیں ایک صاحب مجھے سلام کا جواب نہ دیں میں سوچا کہ ہو سکتا ہے بھئی ناراض ہو خفا ہوں گے مجھے کیا پڑھوا ہے کون سا مجھے الیکشن لڑنا ہے کہ میں ایک ایک کے دروازے پہ جاؤں گھنٹی بجا کے حضور آپ مجھ سے راضی ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے آپ خفا ہیں آپ ٹھیک ہے صاحب آپ کا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ کون سا میں روزے محشر آپ ہی کے ساتھ محشور ہونا ہے مثال دے رہا ہوں سب نے سلام کا جواب دے دیا ایک صاحب نے سلام کا جواب نہیں دیا تو میری صحیحت پہ اثر نہیں پڑھے گا سب نے بیعت کر لی ایک سید شہدہ نے بیعت نہیں کیا تو یزید اتنا پریشان کیوں ہیں اور فرما رہے ہیں آپ اتنا پریشان کیوں ہیں یزید ساری دنیا بیعت کر رہی ہے یزید کیا لانت ہو لانت ہو خدا کی قسم حیف پھٹکار ایسی لانت پر کہ جو یزید جیسے کو مطمئن نہ کر پائی وہ اسی بے پریشان ہے کہ حسین بیعت کریں دیکھئے یزید ہے مگر جانتا ہے سب کا ہاتھ حسین کے ہاتھ جیسا نہیں حسین اور ہیں زمانہ اور ہیں اور حسین نے ٹھوکر مار دی کہا خبردار ہم سے بیعت کا مطالبہ نہ کرنا سب کو چھوڑا ہے حسین نے سب کو چھوڑ دیا حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور کربلا کی طرف بڑھے جناب مسلم کو بھلایا کہ آج شجاع اور بہادر شخص ہیں آل محمد میں جناب مسلم جب جانے لگے جناب مسلم اسی وقت جناب عبداللہ کو بلایا جناب زینب کا شوہر جناب عبداللہ کو مدینہ واپس بھیج دیا جناب مسلم کو کوفے بھیج دیا جناب مسلم جب جانے لگے تو سید شہدہ کے پاس آئے چار اولادیں ہیں جناب مسلم کی آئے اور رو کے کہنے لگے اے فرزند رسول یہ دو بچوں کو میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں یہ دو بچے آپ کے حوالے میں نے ان کی ماں سے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی وقت آ جائے تو اپنی اولاد کو آل حسین پہ ترجیح نہ دینا میں نے سمجھا دینا اور جب جانے لگے تو بار بار پلٹ کے حسین ابن علی کو دیکھتے تھے اور کہنے لگے مولا مجھے یقین ہے کہ اب اس مقدس چہرے کی زیارت دوبارہ نصیب نہیں ہوں گا دوبارہ زیارت نہیں نصیب ہوں گا حسین راہ کوفہ میں کوفے سے ایک شخص آ رہا تھا پوچھا کہ کوفے کے کیا حوالے کہا مولا میں جب کوفے سے نکلا تو مسلم اپنے اقیل کے پاؤں میں مسلم کی لاش کے پاؤں میں ایک رسی باندھی ہوگی اور کوفے کی گلیوں میں لاش جناب مسلم کو پھیرایا جا رہا تھا یہ محرم کی تیسری تاریخ ہے سال بھر انتظار ہوتا ہے کس بات کا محرم آئے کتنے ہی ہمارے ساتھی تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں ہے اللہ جانے ہم کو کب تک محلت میسر ہے غم حسین سلامت کے زندگی کم ہے جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا زانو پہ بٹھایا سر پہ ہاتھ رکھا اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے بچی گھبرا گئی کہا آقا یہ سلوک تو یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے میرا بابا تو خیریت سے ہے میں کہوں گا مولا آج تو آپ موجود ہیں مسلم کی بیٹی سے کہنے لگے کہ جب تک ہم زندہ ہیں خود کو یتیم نہ سمجھنا اللہ اکبر جب کل سکینہ کے تماشے مارے جائیں گے کانوں سے گوشوارے چھنیں گے دامن میں آگ لگے گی تو کوئی یہ کہنے والا نہ ہوگا سکینہ خود کو یتیم نہ سمجھنا کربلا کے میدان میں جب آئے حسین دیکھیں جو بہادر شخصیتیں خاندان آل محمد میں تھی ایک جناب مسلم ایک جناب عبداللہ ایک جناب عباس جب قافلہ جا رہا تھا مدینہ سے تو ماں نے بلایا تھا اور کہا عباس تم کو معلوم ہے کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے خدا کی قسم جو حکومتوں کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھوکرا دے اس نے اگر کچھ مانگا تو کربلا کے لیے عباس کو مانگا پروردگار ایک ایسا بیٹا آتا کر کہ جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کریں جب ماں نے بلایا کہا عباس جا تو رہے ہو عباس اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ محمد کو ساتھ لے جاؤ فضل کو ہمارے پاس چھوڑ دو عباس کچھ باتیں سن لو عباس تم کو معلوم ہے کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو عباس عباس اگر تم زندہ رہے اور حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا تو خدا کی قسم عباس ام البلین دودھ نہ بخشے گی عباس کیا آپ پرورش کیے عباس دیکھو یہ بڑے آقا ہیں یہ چھوٹے آقا ہیں یہ بڑی شہزادی ہیں یہ چھوٹی شہزادی ہیں خبردار عباس زبان سے کبھی بھائی نہ کہنا عباس یہ پرورش ہے یہ تربیت ہے عباس جاتو رہو عباس خدا حافظ مگر زینب کی چادر سے ہوشیار شیخ عباس قمی مفاتح الجنان میں لکھتے ہیں جناب ام البنین وادی السلام میں جا کے جنت البقی میں جا کے بیٹھتی تھی قبر جناب سیدہ پر اور یہ بین کرتی تھی دو پہر کے وقت صورت کی تمازت اے شہزادی اگر میرا بیٹا عباس زندہ ہوتا تو کربلا میں حسین رولا رولا کے نمہ رہ جاتے عباس جاؤ عباس عباس یہ امتحان ہے عباس آقا کا خیال رکھنا زینب کی چادر سے ہوشیار رہنا عباس سرزمین کربلا آئی خیم فرات کا کنارے سے ہٹا دیئے گئے عباس کو جلال آیا حسین نے کہا عباس ابھی وقت نہیں آیا پس سنیا گا کیا ہوتے ہیں ناصران حسین شبِ آشور چراغ کو گل کر دیا کہا میں نے تمہاری گردنوں پر سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا جس کو جانا ہے چلا جائے دوبارہ چراغ روشن ہوا دیکھا جو جہاں تھا وہ وہی ہیں کہا تم گئے نہیں کہا مولا وہ کہاں جائیں کہ جن کی ماں نے انہیں اس لیے پیدا کیا ہو کہ آپ کے قدموں میں جان نچاور کر دیں ایک مرتبہ عباس کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے عباس یہ ممکن تھا عباس کے تم چلے جاتے ہیں عباس شاید کچھ بی بیاں بچ جاتی ہیں عباس شاید کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بچ جاتے ہیں اب جو سنا آنکھوں میں آسو جاری ہو گئے عباس خیمے کا پردہ اٹھایا سہرہ کی طرف چلے حسین پیچھے پیچھے آئے عباس کو روکا عباس کہاں جا رہے ہو آنکھوں میں آسو میں شیر کے کہا مولا اس وقت نہ روکی ہے مولا کہا مولا جاؤ گے کہاں کہا مولا سیدھے جاؤں گا نجاف کہا عباس نجاف پہ کیا کہاں میں کہا مولا جاؤں گا بابا کی قبر پہ اور بابا سے کہوں گا اے بابا آپ نے تو جاتے جاتے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اور کہا تھا عباس ساتھ نہ چھوڑنا عباس آج میرا آقا میرا سید و سردار مجھ سے کہہ رہا ہے عباس ممکن تھا کہ تم چلے جاتے سینے سے لگایا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو بیس ہوئی محرم مسجد مدینہ سے والیہ مدینہ نے اعلان کیا مدینہ والوں کربلا میں حسین مالے گئے جیسے ہی اعلان ہوا اس نے دیکھا مستورات کے مجمع سے ایک بلنگ خامد بی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی مجمع کو چیڑتے ہوئے آگے بڑھی خلون تاریخ خلون تاریخ مجھے راستہ دو ممبر کے قریب آئی اے والیہ مدینہ یہ جو ابھی تُو نے اعلان کیا کہ کربلا میں حسین مالے گئے یہ بتا میرا بیٹا عباس کہاں تھا پس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمان کیا اے والیہ مدینہ میرا بیٹا عباس کہاں تھا لرز گئے آقا شہزادی کربلا میں آپ کے بیٹے کا بازو قلم ہو گئے لشکر کا نشان عباس کے لہوں میں ڈوب گیا لاش عباس فراد کے کنارے دکڑے دکڑے ہو گئی کہا والیہ مدینہ بس ایک سوال کا جواب دے پہلے میرا بیٹا عباس مارا گیا یا پہلے آقا حسین مارے گئے کہا شہزادی جب تک عباس زندہ تھے کسی کی جرت نہ تھی کہ حسین کو لذر بر کے دیکھتا بس یہ سننا تھا جناب ام البنین مدینہ میں آئیں جنت البخی قبر جناب سیدہ دونوں ہاتھ رکھ دئیے اے شہزادی گواہ رہنا ماں نے خدمت کی میری اولاد نے خدمت کی سایہ آلم اللہ زینہ ظلمون